اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو محسین ایک بار پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل سبسکرائب کر لیں تک کہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے وہ ISL 201 Islamic Studies کی جو ہماری assignment number 1 آئی ہوئی ہے اس کے اوپر ہے آئیے ہم لوگ اس assignment کی طرف چلتے ہیں اس assignment میں دوستو ہمیں دو requirements دی گئی ہیں اس میں پہلی جو requirement ہے وہ ہے 5 verses of holy quran regarding importance and necessity of sincerity کہ ہم نے 5 quranی آیات کا حوالہ دینا ہے sincerity کی importance کے حوالے سے اور اسی طرح question number 2 ہے 5 saying of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم regarding importance and necessity of sincerity اور اسی طرح ہم نے sincerity کی importance میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ کوئی بھی جو ہے saying وہ بتانی ہے دوستو یہ ہے ہماری مطلب requirements اب اس کے solution دیکھتے ہیں اس میں سب first جو question ہے اس کا solution جو ہے اس کی against ہم نے 5 مطلب آیات لکھنی ہے اس میں first verse ہے verse number 1 if you disclose your صدقہ it is well اگر ہم نے اپنا صدقہ جو ہے وہ disclose کر دیا تو یہ ٹھیک ہے but if you conceal them لیکن اگر ہم نے اسے چھپایا and give them اور دیا to the poor غریب لوگوں کو that is better for you یہ ہمارے لئے بہتر ہے اللہ will expite you some of your sin اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے against ہمارے کوئی گناہ بخش دے گا یہ مطلب sin sincerity کے حوالے سے آیت نمبر 1 ہے اور یہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو اکاتر کا translation ہے اسی طرح verse number 2 ہے I am commanded to worship اللہ making my religion sincerely his تو یہ ہماری sin sincerity کی importance کے حوالے سے دوسری آیت ہے اور یہ سورت ہے سورہ آز زمر آیت نمبر 11 اسی طرح verse number 3 ہے their flesh and blood does not reach اللہ کہ نہ تو ان کا کوئی گوشت نہ ہی ان کا کوئی خونج ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے but your devotion does reach him اور اسی طرح ہماری جو devotion ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے یہ sincerity کے حوالے سے تیسری آیت ہے اور اس میں قربانی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ نہ تو ہمارا کوئی قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے تک پہنچتا ہے نہ ہی اس جنور کا کوئی خون وغیرہ پہنچتا ہے بلکہ ہماری تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 37 ہے اسی طرح ہماری نیکسٹ جو ورس ہے آیت نمبر 4 وہ ہے nor will they give away any amount whether large or small nor will they cross any value without it being written down for them so that اللہ can recompense 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 them for the best of what they did نہ ہی تو ہمیں کوئی amount نہ ہی کوئی large چھوٹی بڑی نہ ہی کوئی value بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لئے بہتر پسند کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے اس آیت میں اس حوالے سے بتایا گیا یہ سورہ توبہ کی آیت ہے ایک سو اکیس آیت نمبر ہے اسی طرح لافت جو آیت ہے وہ ہے ورس نمبر 5 سرٹینل اللہ دو نوٹ لک ایٹ یر شیپ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری لک ایٹ شیپ کو نہیں دیکھتے اپیئننس اور ویلت نہ ہی ویلت کو بٹ ہی انگلی لک ایٹ یور ہرٹ اینڈ ڈیڈ کہ ہماری نیت کیا اور ہمارے دل میں کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتی ہے یہ البخاری مسلم کی کوٹ کی گئی ہے تو نیکسٹ جو کوئسٹن تھا وہ ہمارا کوئسٹن نمبر 2 تھا کوئسٹن نمبر 2 کے اندر ہم نے 5 سینگ آف حالی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا وہ کچھ ایسے ہیں میک آور سیل اپیر گوڈ ان دی ہارٹ آف ادھر کہ ہم دوسروں کے ڈیلوں کے اندر جگہ بنا لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے دوسروں کے دل میں ہمارے لئے جگہ ہونی چاہیے دوسری اس میں بات ہے اور دوسروں کو بلیم کرنے سے بھی ہمیں آوائید کرنا چاہیے اور تیسری اس میں بات ہے seeing the wealth of other seek the wealth of other کہ ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے seek the love of other اور fourth ہے اور last seek the help from something other than اللہ اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنے چاہیے کچھ دے کر اللہ کے بعد یہ مطلب پانچ باتیں جو آپ صلی اللہ اللہ سلام نے کہیں اور اس کے پہلے جو کوششن نمبر ون کے اندر فائی ورس کے حوالے سے اس میں جو لافٹ والی ورس نہیں ہے بلکہ وہ البخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہی سمجھ لیں وہ ہے اور جو کوشن نمبر ٹو ہے اس میں سلام کے پانچ ارشداد ہیں ان میں سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری اسائنمنٹ آئی ایس ایل ٹو ایس ایڈو ون اسلامی سٹیڈیز کے اوپر امید ہے آپ لوگوں کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا جس میں دو قویس تھے فائی ورس اور فائی جہاں ان کے اوپر بتانا ہے میں نے چار کوٹ کر دی ہیں اور آپ بھی کوئی ایک آج کو لکھ لیں اور اس طرح ہی ہماری افائنمنٹ بن جائے گی دوستو امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینجل کی ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو میرے ساتھ discuss کیجئے میرا number دیا ہوا ہے thank you very much دوستو موفین بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ